امام صاحب اگر رکو میں امام صاحب اگر رکو میں ہیں تو مقتدی جو بعد میں آئے گا وہ اپنی سنا پڑھ کر رکو میں شامل ہوگا یا سیدھا نیت باندھ کر رکو میں امام صاحب کے ساتھ مل جائے یعنی جماعت میں ملنے کے لیے سنا پڑھنے کا حکوم ہے تو اس میں دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ امام صاحب یا تو پہلے سجدے میں ہوں یا رکو میں ہوں اگر ان دونوں صورتیں میں آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ امام صاحب کے رکو سے اٹھنے سے پہلے آپ سنا پڑھ کے شامل ہو جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں سنا پڑھ لینی چاہیے اسی طرح امام صاحب اگر پہلے سجدے میں ہے یعنی آپ آ رہے تھے اور آپ کے سامنے ہی امام صاحب سجدے میں جا رہے تھے اور ابھی آپ کھڑے ہوئے کہ امام صاحب نے وہ سجدہ کر رہا وہ پہلا سجدہ تھا تو اس صورت میں بھی آپ نیت باندھ کے جو ہے وہ سنا پڑھ سکتے ہیں سنا پڑھنے کے بعد سیدھے سجدے میں چلے جائیں اور اگر صورتحال یہ ہے کہ امام صاحب دوسرے سجدے میں ہیں یا کادے میں بیٹھے ہیں تو ایسی صورت میں مقتدی کو سنا نہیں پڑھنی چاہیے پھر اس کو نیت باندھ کے ہاتھوں کو لٹکائے یعنی باندھے نا اور سیدھا دوسرے سجدے میں چلا جائیں اس کے لئے پہلے سے بھی الگ ایک ویڈیو میں نے بنا رکھے کہ جب امام صاحب سجدے میں ہوں تو مقتدی جماعت میں کس طرح شامل ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں کھڑے ہو کے کہ امام صاحب کب کھڑے ہوں گے ہم شامل ہوں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے امام سجدے میں ہوں تو بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں اور اس رکعات کو وہ اپنی نماز میں شمار نہیں کیا جائے گا مثلا یہ کہ آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نیت آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اگلی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے تو اس طرح اگر امام صاحب دوسرے سجدے میں ہوں تو آپ سنا نہ پڑے بلکہ نیت اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں ہاتھوں کو لٹکا دیں اور پھر دوسری بار تک بیر انتقال کہتے ہوئے آپ سجدے کی طرف چلے جائیں اس طرح آپ جو ہے سجدے میں شامل ہو سکتے ہیں بغیر سنا پڑے اسی طرح اگر امام صاحب قادم میں ہیں تشاہود پڑھ رہے ہیں تو بھی اب بغیر سنا پڑے وہ ہے جماعت میں شامل ہو جائیں اور سنا پڑھ سکتے ہیں اگر امام صاحب پہلے سجدے میں ہوں یا رکو میں ہوں تو سنا پڑھی جا سکتی ہے اور پھر سنا پڑھ کے بنایا